میں رویش کمار آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں لیکن گزارش ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوں اسے دھیرچ کے ساتھ سنیے گا اس کا لنک آ رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں میں نے کون سی غلط بات کہی جو لوگ مجھے اس طرح پہ میسیز کر رہے ہیں اور کمینٹ میں بھی بہت سارے تو ایسا تو میں نے کوئی غلط نہیں کہا میں نے اپنی رائے آپ تک پہنچائی دوسروں کو بتائی اور ہر ایک انسان کو ہندوستان کے اندر اپنا حق بیان کرنے کا اپنی سچائی کو بیان کرنے کا اپنی پسندیدہ چیز کو بیان کرنے کا حق ہے نا اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں نا اور نہ ہی کسی کے اوپر کسی کا دباؤ ہے نہ ہی ہندوستان کا کوئی لو ایسا ہے یا کانون ایسا ہے کوئی آرٹیکل ایسا چھپا ہو کہ آپ اس انسان کو سن سکتے ہیں اس کو نہیں سن سکتے یا اس ٹی وی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹی وی پہ ٹیلیویزن پہ آپ آ سکتے ہیں اسی کو دیکھو ایسا تو کوئی کانون نہیں ہے رویس سر کو لوگ پسند کرتے ہیں میں نے یہ بتایا لوگ پسند کرتے ہیں اس میں سے میں ایک بھی میں بھی ایک ہوں اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی پسند کرتے ہوں گے تو اس میں میں نے یہ کہا تھا رویس سر کو میں پسند کرتا ہوں آئینڈی ٹی بھی کو میں پسند ہی اس لیے کرتا تھا کہ اس میں رویس سر اپنا پروگرام پرائم ٹائم نو بجر آت کو جو کرتے تھے میں اس کی وجہ سے جس طرح سے وہ محنت کرتے تھے جس طرح سچائی کو بیان کرتے تھے جس طرح سے وہ غریبوں کا عوام کا اور مزدوروں کا اور ہندوستان کی فیوچر کے بارے میں وہ سوچتے تھے سمجھتے تھے جس کو بیان کرتے تھے میں وہ بڑھ درد ان کا سنتا تھا اور ہم اگر پھر جو ان کی ویڈیو کو دیکھ کے یا ان کو سچائی کو بیان کرتے تھے تو ہم محسوس کرتے تھے اپنے دن میں اور ایک بات اور ہم لوگ اتنی دور یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں اس طرح آپ لوگ بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو فورن یا گلف کنٹری میں کہیں رہ رہے ہوں گے تو ہمیں پتا یہاں کا درد ہم اپنے ہندوستان کے بارے میں کتنا پیار کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہندوستان کے علاوہ یا کسی گلف کنٹری میں فورن کنٹری میں آ کے یہاں پر رہے ہیں ہمیں بھی حق ہے ہم بھی پیار کرنے والے ہیں اور ہمیں بھی احساس ہوتا ہے اپنی فیملی کا اپنے ماباپ کا اپنے بھائیوں کا دوستوں کا اپنے کلچر کا اپنے سٹی کا گاؤں کا محلے کا اپنے ہندوستان سب پیار ہے کوئی ہم کسی اوپر سے ٹپکے نہیں آئے ہم بھی ہندوستان کے ہمیں ہندوستان کی نیواسی ہیں ہمیں ہندوستان کے نیشنل ہیں ہمیں بھی چاہتے ہیں دسروں کو پچھاتے تھے دوسری بات ہے کہ یہ ہے کہ میں نے یہ ہی کہا تھا کہ ڈی ٹی بی کو میں انسیس کراب اس لیے کر رہا ہوں کہ میں روی سر سے پیار کرتا ہوں میں ان کی بات سنتا ہوں ہم ان کو محبت کرتے ہیں ان سے اور ان کی بات کو ہم اچھے سنتے ہیں اور وہ سچائی کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ تو صرف مسلمانوں کی بیان کرتے تھے یہ تو صرف ایک سمودھائے کے لیے پترکارتہ کرتے تھے اچھا ہوا چلے گئے کہ ڈی ٹی بی آپ صاف ہو گئی ڈی ٹی بی کے اندر بھی یعنی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی مانگن سکتا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جنرلیس کو پترکارت کو کس طریقے سے وہ ٹیوٹر پہ اور جگہ جگہ ان کا سمرتک نہیں کر رہے وہ اس بات سے خوش ہے کہ انہوں نے اندی ٹی بی سے استیفہ دیا لیکن ایک بات اور کہ اتنی اچھی پترکارتہ اچھی اچھی سیلری ان کو ملتی تھی ان کو بیتن ملتا تھا اس کے باوجود انہوں نے جنرلیسٹ ہونے کے اپنے قابلیت کے بدولت انہوں نے اس کو استیفہ اس لیے دیا ان کو اگر پیسے سے پیار ہوتا تو وہ استیفہ نہ دیتے ان کو پیار تھا ہندوستان کی کلچر سے ہندوستان کے فیوچر سے ہندوستان کی عواند کے درد کو وہ محسوس کرتے تھے اس لیے انہوں نے اس سے استیفہ دیا کہ آگے چل کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان پر کوئی تعلہ لگانے کی کوشش کرے تو اس میں تو کوئی برا ہی نہیں ہے آج اچھا ان کی جو ان کی جو سچائی ہے رویس کر کا جو پیار ہے محبت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس دن رویس کر نے اینڈی ٹی وی سے استیفہ دیا تھا انہوں نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا ویڈیو جو ان کی پبلشت ہوئی تھی اس کے بعد اس ٹائم پر ان کے چینل جو تھا رویس کمار کے نام سے اس پر آئی ٹھنگ 6 لاکھ یعنی کہ 6 لاکھ کے قریب ان کے سسکرابر تھے آج دو دن کے بعد 2.5 ملین ان کے سسکرابر ہو چکے ہیں اور یہ اس چیز کی سچائی گبائی دیتا ہے کہ لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ایسا کہیں نہ ہو جائے میں تو اس بات کا میجے بھی ڈر یا خوف تو نہیں ہے محبت پیار ہے ایسا نہیں ہو تھا کہ انڈی ٹی وی کہ جب 15 ملین ان کے جو سسکرابر اس سے زیادہ رفیس کر آگے نہیں نکل جائے ہو سکتا ہے 2-4-6 مہینے کے اندر یا سال بھر میں ان کا انڈی ٹی وی سے زیادہ سسکرابر ان کے پاس آ جائیں اور لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ سسکرابر جو ان کا اتنا بڑھ رہا ہے رشو ٹرین چلنا ہے ٹیوٹر ہر جگہ سوشل میڈیا پر صرف رویستر کے اوپر اور کتنی جنرلسٹ ہر سیٹی کے ہر کنٹری کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہندوستان کے ایک پتر کارتا ہے وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کہ وہ ایک سچائے کو بیان کرتے دے میرے بھائیو آپ لوگوں میں سے آپ کو برا بھی لگے گا تو میں نے تو ان کا چینل انسسکراب کر دیا انڈی ٹی وی کو لوگ اس لیے بیان کرتے کہ ان کے اندر ایک درد تھا میں نے میں نے جو سچائے کو بیان کیا سچائے کو بیان کرنا کوئی برائی نہیں ہے اور یہی بات رویستر کے عادت ہے کہ وہ سچائے کو بیان کرتے ہیں اور سچائے کے آگے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ وہ کسی بھی سمودائے کے حق میں ہو ناحق میں ہو وہ سچائے کو نہیں چھپاتے لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ ایک مسلم سمودائے کے لیے پترگار تک کرتے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھو آپ ان کے پرائم ٹائم کے جتنے شو ہیں وہ سارا اٹھا کے دیکھو آپ دوسرے جاتے ہیں اور رویس سر کے اندر ایک دھراو تھا ایک سکون تھا جب ان کی ہم چینل پہ یا ان کی پرائم ٹائم کو ان کے شو کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں وہ والا جو آج سے چالیس سال پہلے کے جو پترگارتا ہوتے تھے کہ سکون سے بیٹھ ٹیبل پہ اور اپنی خبریں دوسروں تک پہنچا رہے تھے سکون سے آگے سننے والا بھی کم سے کم مائن میں اس کو سیٹ کر سکے تو رویس سر کا جو انداز ہے دو لہزہ اور تلفز ہے وہ وہی چالیس پچاس سال پہلے کا ہے جو لوگ سکون سے بیٹھ کے دوسروں کو سمجھانے کے کوشش کرتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ پترگارتا کا حق یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں جو موجودہ سرکار ہو چاہیں انڈیے سرکار ہو چاہیں اس سے پہلے یو پی اے سرکار تھی یا کسی لیکن حق یہی ہے کہ جو موجودہ سرکار ہو چاہے وہ کیندر میں ہو چاہے وہ راجی میں ہو حق یہی بنتا پترکارتا کہ ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں مانا کہ ہاں یو پی اے سرکار نے غلط کیا ہے لیکن ایسا تو نہیں کہ اب یو پی اے سرکار کی جو سرکار تھی وہ تو چلی گئی اب ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے فی الحال کیونکہ لوگ نے آپ کو آپ کو یو پی اے سرکار کو چنا لوگ نے موڈی جی کو پسند کیا لوگوں نے یوگی جی کو پسند کیا اس لیے یوگی جی یہاں پر آئے ہیں اس لیے یو پی کے لوگوں نے محبت دکھائی یوگی سے پیار کیا اس لیے ان کو ووٹ کیا اس لیے وہ چنے ایسا نہیں ہے کہ کسی پترکار تکر تاریف پرنے نہ کرنے سے وہ چن جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں تو جنرلیش کا حق یہی ہے اور سچائی بھی یہی ہے کہ سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں جو سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں جو موجودہ سرکار میں کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور حق بھی ان سے پوچھنے کا ہے آپ کو اگر ہم کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کہ عوام کا حق ہے کہ عوام آپ سے پوچھے گی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا یو پی سرکار کسی بھی راجی میں مضبوطی سے کھڑی نہیں ہے اور انڈی یہ سرکار آج کتنے پندرہ راجیوں میں تقریباً وہ ان کی سرکار چل رہی ہے کہ اندرے میں ان کی سرکار ہے تو موڈی جو کو لوگوں نے پسند کیا اور آج ہی پسند کرتے ہیں اس لیے وہ یہاں پر ہیں تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں بھائی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بیان کی آپ کو سرکار چینل کو آپ بھی سسکرائب کریں پلیز ہمارے چینل کو مت کرو میں اپنے چینل کا پرومشن یہ اپنے چینل کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ میرے چینل کو سسکرائب کرو آپ انڈی ٹی وی کے دیکھنے والے ہو جتنے بھی یہ بھی نہیں کہوں ہوں کہ آپ اس کو انسسکرائب کرو بس میں یہ بولوں راجی سر کو سپورٹ کرو ان کو سسکرائب کرو اور ان کی جتنے بھی آپ آگے جتنی بھی پترگاڑتا جتنے بھی ان کے شو ہوں گے انشاءاللہ ہم اسی پہ دیکھنگے تو بیدائی لیتا ہوں میں آپ سے اور میں نے جو بات کہی امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں ضرور آئی ہوگی اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو آپ سمجھا بھی سکتے کمنٹ میں اس کا بھی آپ کو حق ہے اور برائی کرنا نہ کرنا سب کا حق ہے لیکن سچائے کو بیان کرنا یہ ہمارا یہ آپ کا حق ہے تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں جب تک اپنا خیر رکھی اللہ حافظ